موسیقی کرناٹک میں ستہ نور بھارتی جنتہ پارٹی نے راج سبح چناؤں کے لیے اپنے دو میدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے حالانکہ بی جے پی آلہ کمان نے مکھ منتری بی ایس یدیرپا کو جھکا دیتے ہوئے ایرنا کڈاڈی اور اشوف گستی کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ لیا ہے یہ تین کینڈر کے دوارہ نیتاؤں کو چنا گیا ہے ان تین نیتاؤں کو بھارتی جنتہ پارٹی کی راج کائی نے راج سبح چناؤں کے لیے پچھلے دنوں اپنی اور سے تین نام سجھائے تھے یہ دیرپا کے دوارہ تین نام بھیجے گئے تھے جن میں پہلا نام پرکاہ شیٹی دوسرے پرباکر کورے اور تیسرا نام رمیش کٹی کا تھا لیکن آلہ کمان نے ان ناموں پر دھیان نہیں دیا ہے اور اب پرتیاشت روپ سے دو نئے چہروں کو ٹکٹ دے دیا ہے بی جے پی کی راج اکائی کے اور سے سجھائے گئے ناموں میں پرباکر شیٹی ویہوسائی ہیں پرباکر کورے موجودہ راج سبح سدہ سے ہیں جبکہ رمیش کٹی موجودہ ویدھائی کے بھائی ہیں ایسے کعیاس لگائے جا رہے تھے کہ کرناٹک بی جے پی یونٹ کی اور سے سجھائے تین ناموں میں دو ناموں کو تو ضرور ٹکٹ دیا جائے گا جس میں پرباکر کورے اور پرکاہ شیٹی کا نام ہیں کرناٹک میں چار راج سبح سیٹھوں پر چناؤ ہونا ہے سنکھیا بلکہ بات کرے تو کانگریز کی ایک سیٹ آسانی سے نکل سکتی ہے جبکہ بی جے پی کے خاتے میں دو سیٹھیں آ سکتی ہیں چوتھی سیٹھ پر رسہ کاشکشی کی پوری امید ہے لیکن اگر جے ڈی ایس اور کانگریز ایک ہی امید وار پر داؤں لگائیں تو یہ سیٹھ بھی ان کے خاتے میں جا سکتی ہے ایس پی ای نائن کے لیے فرحان اددین کی ریپورٹ موسیقی